اسلام علیکم ایورز آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں سسلا بنانے کی ریسپی تو اسے بہت مختلف طریقوں کے ساتھ بناتے ہیں اور اسے کئی ناموں سے جانا جاتا ہے زیادہ طریق سے بریک فاسٹ میں بناتے ہیں اور یہ کھانے میں بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے بہت ہی آسانے کے ساتھ اور جلدی بن گی یہ تیار ہوتا ہے آپ اس کو ہماری طریقے سے ضرور ٹرائے کریں اور اس ویڈیو کو کمپلیٹ واش کریں تو پھر چلی اس کو ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اسے بنانے کیلئے یہاں پر ہم لے رہیں دیڑ چمچ ادرک لیسن کا پیسٹ اور ساتھ میں لیں گے تھوڑا سا کڑی پتہ تین سے چار ہیں کٹی ہوئی ہری مرچیں کم زیادہ وہ اپنی مرضی سے لے سکتے ہیں آدھا کپ ہے مونگ پھلی اور یہاں پر لیں گے پانچ سے چھے میڈیوم سسکی چوب کیوئی پیاس تو پیاس کو اپنی اس طرح سے کٹ کر لینا ہے چار بڑے چیز کی ٹماتے لے کے ہم اس کو اس طرح سے کٹ کر دی ہیں اور ساتھ میں یہاں پر لیں گے املی کا کھٹا یعنی کی املی کا پل لیمان سائز جتنی املی کو ہم پانی میں بھگو دیے تھے اور اس کا پانی نکال دی ہے ایک چمچ یہاں پر ہم لے رہے نمک تو یہ نمک اور مرچ مسالے آپ اپنی مرضی سے کم زیادہ لے سکتے ہیں آدھا چمچے ہلدی پاورڈر ایک چمچے لالمش پاورڈر آدھا چمچے بھناوا دھنیا پاورڈر اور آدھا چمچے سیرہ تو یہ بھناوا سیرہ پاورڈر ہے اور ساتھ میں لیں گے سامبر مسالہ تو اس کے ڈالے سے فلیور بہت ہی اچھا آتا ہے اور یہاں پر لیں گے ہینگ سسلے میں سامبر مسالہ نہیں ڈالتے لیکن اس کے ڈالے سے اور بھی زیادہ اچھا فلیور آئے گا تو آپ ایک بار ضرور ڈال کے پناہیں ساتھ میں لیں گے رائے اور سیرہ آدھا آدھا ٹی سپون آپ لیں لینا ہے وان تھٹ کپ بنے ہوئے چنیں جسے پھٹانے بھی کہتے ہیں وہ آپ نے لے کے اس میں تھوڑا سا سیرہ ڈال کے آپ نے اس کو اچھا سے پاورڈر کر لینا ہے زیرہ کے ڈالے سے اور بھی اچھا فلیور آئے گا آدھا ٹی سپون کے خریب اس میں ہم زیرہ ڈال کے پاورڈر بنا لیے ہیں اور یہاں پر لیں گے دو کلو کے خریب مرمرا تو یہ دیڑھ کلو کی اوپر ہی ہے اسے پانی میں سوکرنے کے بعد یہ بہت ہی کم ہو جاتے ہیں تو آپ نے اس کو زیادہ ہی لینا ہے تو مرمر ایک کم سیٹ میں رکھتی ہے اور یہاں پر ایک بڑے سی برطن میں آئل کو اچھا سے گرم کر لیں گے سسلے میں آپ جتنا آئل پسند کرتے ہوتا یہاں پر آپ نے آئل گرم کر لینا ہے آئل اچھا سے گرم ہونے کے بعد اس میں ڈالیں گے رائے اور سیرہ گوش ڈیر کے لیے اس کو اچھا سے فرائی کر لیں گے اور اس کے بعد ڈالیں گے مونگ پھلی مونگ پھلی کو شروع میں ڈال کے فرائی کرنا چاہیے اسے جو یہ بہت اچھا سے کرنچی ہو جاتے ہیں اور کھانے میں بہت اچھا لگتے ہیں ساتھ میں ڈال دیں گے ون ٹو سپون ہینگ اچھا سے مکس کر دیں گے سبھی چیزوں کو اپنے ہائی فلم پر فرائی کرنا ہے اور اب ڈالیں گے چوب کی وی پیاس اسے بھی اپنے سوفٹ نی تک فرائی کر لینا ہے اور یہ جائیں گے ہری مرچیں ساتھ میں ڈال دیں گے کڑی پتہ اگر آپ اس اسلہ کو لال مرچی کو نہیں بلکہ ہری مرچ کا بنانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر ہری مرچ کا پیشٹ بنا کی بھی ڈال سکتے ہیں اور اگر آپ یہاں پر ہری مرچ ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ لال مرچ کو اسکیپ کر دیں تو کھوش دیر کے لیے آپ اس کو فائی کریں جب یہ پیاس اچھے سے سوفٹ ہو جائے گی ایک ہی کرتے ہوئے سارے مصالی ڈالتے جائیں گے تو اب اس میں ہم ایڈ کریں گے ٹاماتر اسی کے ساتھ یہ سارے مصالی بھی ڈال دیتے ہیں یہاں پر نمک کی کونڈرٹی کو ہم بڑھا دی ہیں اور آدھا چمچ اب اس میں نمک ایڈ کر دی ہیں اور یہ جائے گا ادھرا کلیسن کا پیسٹ اب یہاں پر یہ ساری چیزوں کو مچھے سے مکس کر دیں گے دیڑ کلو کی اوپر جو مرمورے ہیں اسی کے حساب سے ہم یہاں پر دیر چمچ نمک اور دیر چمچ لالوش پورڈر ڈال دی ہیں آپ جتنے مسالے اور جتنا سپائسی سے پسند کرتے ہیں اپنی مرضی سے آپ اس کو بنا سکتے ہیں اور یہ جائے گا املی کا پلپ مکس کر دیں گے سسلے کو بہت ہی الگ الگ طریقوں کے ساتھ بناتے ہیں سیمپل بھی اس کو بناتے ہیں اور مسالے سبجن ڈال کے بھی اس کو بنایا جاتا ہے انشاءاللہ سارے ریسپیز ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ضرور دیکھئے گا اور اب ڈالیں گے چوب کیا ہرا دھنیا اور یہ چائے کا سامر مسالہ تو یہ مسالہ ہم ڈال دیں دیر چمچ ویسے تو سسلے میں سامر مسالہ نہیں ڈالتے ہیں لیکن جب آپ اس کو ڈال کے بنائیں گے تو یقین مانے گا اتنا زیادہ بہترین یہ بنتا ہے کہ سب ہی آپ کی تعریفیں کریں گے اس میں ایک الگی طرح کا ٹیسٹ ہوتا ہے آپ ہر بار اسی طریقے سے سسلہ بنانا پسند کریں گے اور اب اس میں ہم ڈال دی ہیں آدھر گلاس پانی اس کو اچھے سے لوس کرنے کے بعد بن کر کے سائیڈ میں رکھ دیں گے تو یہاں پر اس کے لیٹ کو ہم بن کر دیں گے کیونکہ اس کا مسالہ بن کی بلکل تیار ہے جو مرمورہ ہم لیے تھے اب اس کو ہم پانی میں سوک کر لیتے ہیں تو یہاں پر اس کو سوک کرنے کا اور اسے واش کرنے کا طریقہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں پانی میں آپ نے سارے مرمورے کو ایٹ کر دینا ہے بچس میں آپ اس کو واش کر سکتے ہیں جب یہ پانی میں اچھے سے بھیگنے لگتے ہیں تو اس کی quantity کم ہونے لگتے ہیں تو فورا نہیں آپ نے اس کو نکال دینا ہے اگر آپ اسے بہت زیادہ soft ہونے تک پانی میں چھوڑ دیں گے تو آپ کا جو سسلہ ہے بہت زیادہ soft ہو جائیں گے ہلکا سا کرنچی رہنے پر ہی آپ اس کو نکال دیں اور اس کا سارا پانی آپ نے اس طرح سے نکال دینا ہے جب آپ اس کو ایسی رکھ دیتے ہیں تو بہت ہی اچھے سے soft ہو چاہتے ہیں اگر آپ ہمارے style میں breakfast میں بننے والے simple recipes دیکھنا چاہتے ہیں جیسے کی پوہا ہے اور اٹلی دو سب اگرہ تو ان سب کے سارے recipes آپ کو ہمارے چینل ہیناندہ کیچن پر مل جائیں گے ضرور دیکھئے گا اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جا کے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر دیں اسے جو ہے آپ کو ہمارے سارے recipes کی notification ملتے رہیں گے تو یہاں پر یہ دوسری پیچ ہے جس کو ہم soak کر رہے ہیں بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ بھیگ چاہتے ہیں اس کا wash کرنا بہت ہی ضروری ہے اس کی پر جو dust وغیرہ لگا رہتا ہے نہ وہ نکل جائے گا ایک سے دو بار بھی آپ اس کو wash کر سکتے ہیں لیکن دوسری بار wash کرنے پر یہ بہت ہی زیادہ نرم پر چاہتے ہیں تو آپ اس کو ایک ہی بار wash کر کے نکال دیں تو جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مرمرے جو اس طرح کی کھلے ہونا چاہیے اور اب جو یہ پھوٹانے اور سیرہ کا پورڈر اس کی پر ڈالتے چاہیں گے اور اس طرح سے mix کرتے رہیں گے آپ چاہے تو یہاں پر ہرے دھنیاں کبھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ نے اس کو بہت ہی ہلکی ہاتھوں سے mix کرتے رہنا ہے اگر آپ اسے زور لگاتے ہوئے mix کر دیں گے تو یہ mash ہو جائیں گے سبھی مرمرے کی اوپر یہ اس طرح کا پورڈر لگ جانا چاہیے تب ہی بہت ہی اچھے بنیں گے کبھی کبھی مرمرے کی اوپر اس طرح کا پھوٹانے کا پورڈر نہیں لگاتے ہیں اور اس طرح کا سسلہ بھی ایک الگ طرح کا بنتا ہے تو یہاں پر سارے مرمرے کی اوپر ہم پورڈر کو لگا دی ہیں اور یہاں پر اس کو ہم دوبارہ سے گرم ہونے کیلئے لگ دیے تھے اور یہ مسالہ بہت ہی اچھے سے پک رہا ہے تو یہاں پر اگر آپ کے مرمورے بہت زیادہ سوفٹ ہو چکے ہیں تو آپ نے اس کا سارا پانی ڈرائی کر لینا ہے اور اگر آپ کے مرمورے تھوڑے سے ہارڈ ہیں تو آپ اس کا پانی بڑھاتے ہیں جب یہ مرمورے ہلکے سے کرنچی رہتے ہیں تو یہ پانی میں جانے کے بعد اچھے سے سوفٹ ہو جائیں گے اور اگر زیادہ بھیگی ہوئے مرمورے آپ اس پانی میں ڈال کے مکس کرتے جائیں گے تو زیادہ سوفٹ ہونے کی وجہ سے یہ میش بھی ہو جاتے ہیں اور یہاں پر بھی آپ نے اس کو بہت ہی ہلکے ہاتھوں سے مکس کرتے جانا ہے یہ جو بچہ ہوا پھٹانے اور سیرے کا آٹا ہے اس کو بھی ہم اس میں ڈالتے ہوئے مکس کرتے جائیں گے تو یہاں پر اس سسلے میں سے بہت ہی بہترین سی مہیکاری ہے اور یہ دکھنے میں جتنا اچھا لگ رہے کھانے میں اتنا ہی زیادہ مزیدار بنا ہے اور اس کی پر ڈالیں گے چوب کیا وہاں رہا دھنیا اور اسے ڈیش آؤٹ کر لیں گے اس کے ساتھ یہاں پر ہم بنایا ہے سٹوبری فلیور کا شیرہ یعنی کی میٹھا اسے سوچی کا حلوہ بھی کہتے ہیں بہت ہی مزیدار بنتا ہے جب بھی ہم سسلہ بناتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک سوڈیش ضرور رہتی ہے تو یہاں پر آپ اس کا فائنل لکھ دیکھیں تو یہ جو سسلہ ہے کھانے میں بہت ہی زیادہ مزیدار بنتا ہے آپ اس کو ہماری طریقے سے ضرور شائع کریں اور اسے گرم گرم انجوائے کریں اگر آپ کو ہماری آج کی اس سسلہ کی ریسی پی بزن آئی ہے تو اس کو لائک کمنٹ شیئر کریں اور اگر آپ ہمارے چینل ہین اندر کیجن پر نیو ہیں پہلی بر رہے ہیں تو اس کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تو ہم ملتے ہیں ایک اور نیو مزیدار ریسی پی کی ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ